ہمارا ڈریم ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑے افیسر بنیں اور وہ بھی گورنمنٹ جوب میں اور ہم اس ڈریم کے لئے محنت کرتے ہیں اس ڈریم کے لئے ہم دن رات اتھک پریشرم کرتے ہیں اور جب ہمیں جوب مل جاتا ہے تو ہمیں ایک انبہ ہو تھا ایک خوشی کا لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سکشیت کو ملوانے جا رہا ہوں آپ سے جس سے آپ مل کر چونک جائیں گے کہ انہوں نے جی ہاں انہوں نے ایک بہت بڑا جوب پرابت کیا بڑی محنت کے بعد اور وہ اپنے اس مقام پر پہنچے جہاں ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے دل کی سنی دل میں کچھ اور چھپا تھا اور دل کی سن کر انہوں نے اپنے پرپز کو اپنے مشن کو ڈھونڈا اپنی پہچان کو دوبارہ پرابت کرنے کے لئے انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا سواگت ہے سمپلی رامورما اس ٹاک شو میں جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک وشیش سکسیت کے ساتھ یہ ہے ساخشات کاریا یہ انٹریویو ان کا نام ہے نیلیش گو سوامی یہ آج کیا کر رہے ہیں انہوں نے جوب سے کیوں پیچھا چھڑایا ان کے مشن کیا ہے کس طرح سے یہ لوگوں کی help کر رہے ہیں آج ہم یہ باتیں کریں گے نیلیش گو سوامی سے نیلیش سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ جڑتے ہوئے ایک مجھے ایک وشیش پرکار کی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہو رہی ہے آپ سے پوچھنے کے لئے کہ آپ کس جوب میں تھے آپ کی جرنی کیا رہی ہے آپ درشکوں کو یا میرے آڈینس کو بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کیا کر رہے تھے ابھی تک رائیٹ سر سو ایک بار پھر سر بہت بہت دھنیواد اس ساکشاتکار کے لئے it is always pleasure it is an honor to me to be with you always اور جہاں تک میری جرنی کا سوال ہے میں تھوڑا سا پیچھے سے بتاؤں گا جب میں schools colleges کی بات کر رہے ہیں تم میں ٹاسک کر رہا تھا جو کہ آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہم یا تو ٹاسک کرتے ہیں یا اپنے گول کی طرف جاتے ہیں میں ٹاسک کر رہا تھا اس سمیے پر یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے کہ انجینئر بننا ہے بہت دو ہی چیزے ہوتی تھے دماغ میں یہ بیٹھ چکا تھا یا بیٹھا دیا گیا تھا کہ انجینئر بننا ہے شروع سہی maths اور science کے اوپر جور تھا کہ اس میں آپ اپنی expertise کر لیجئے اس کے بعد میں نے ایک ٹاسک اور کیا انجینئنگ میں admission لیا انجینئنگ میں admission لینے کے بعد میرے پاس دو options تھے task کہیں کہ یا تو میں private میں جاؤں یا government میں جاؤں اس سمیے مجھے government job government job نے زیادہ attract کیا تو میں اپنی IES کی تیاری کرنے میں لگ گیا اور میں نے 2000 میں IES کو clear کیا اور اس task کو کرنے کے بعد میں نے job join کر لی اور job join کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ یہ میری direction نہیں ہے جہاں میں جانا چاہتا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں پر اس کا جو result آ رہا ہے اس سے مجھے satisfaction نہیں مل رہا کہیں نہ کہیں اندر سے ایسا کھچاو آ رہا ہے کہ تجھے کہیں اور جانا ہے تو یہ کرتے کرتے میں سوچتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہاں جانا چاہیے کیونکہ کچھ options سمجھ نہیں آ رہے تھے اور ایک logical mind کہتا تھا کہ انجینئر ہے تو انجینئر ہی بنا رہے یا ایک officer بن گیا ہے اب اور کہاں جائے گا کیا کرے گا تو اس کے بعد پھر میرے اندر بیسکلی stress تھوڑی سی بڑھنی شروع ہوئی frustration آنی شروع ہوئی کہ مجھا نہیں آ رہا کچھ میں نے کہا اتنا کچھ لے لیا میں نے اتنا کچھ achieve کر لیا اس کے لئے سب لوگ کہتے ہیں کہ مجھے IES بننا ہے کیونکہ انجینئرنگ میں this is the topmost level جہاں پہ ایک انجینئر جا سکتا ہے پھر میں نے introspection کیا تو مجھے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ جب میں لوگوں کی help کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ میں شروع سے ہی کر رہا تھا college سے ہی کر رہا تھا لوگ میرے پاس آتے تھے اپنی problems کو لے کر solution میں ان کو دیتا تھا پھر job میں آیا تو بھی یہ شروع ہو گیا پتہ نہیں کیوں لوگ میرے پاس آتے تھے اور ان کو لگتا تھا یہ شاید solution دے دے گا اور میں ان کو solution دے بھی دیتا تھا اور ان کی help کر کے جو مجھے اچھا لگتا تھا ایک satisfaction کا feeling ہوتی تھی جو satisfaction کی اس کو میں words میں نہیں explain کر سکتا کہ وہ feeling ہوتی کیا وہ اتنی اچھی feeling ہوتی تھی کہ مجھے لگا کہ یہی چیز ہے شاید جو مجھے چاہیے پر میں جو کہتے ہیں بھاور میں جب فز جاتے ہو آپ ایک دم سے نکل نہیں پاتے ہو یہ آپ نے کب decide کیا کہ اب بہت ہو گیا یعنی کہ دل نے جب آپ سے کہا اور کمال کی بات یہ ہے کہ IES یہ تو ایک سپنا ہوتا ہے ہر انجینئر کیا جس طرح ایس IAS IRS سپنا ہوتا ہے ہم لوگوں کا IPS بننا ہر انجینئر کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ IES کے exam کو crack کرے IES بنے اور آپ نے اس جوگ کو چھوڑا نشیت روپ سے آپ اپنی feeling پر کام کر رہے دے ultimately آپ نے کس سال میں یہ I mean شروع کیا کہ یا یہ decide کیا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور اب کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کی journey basically کیا رہی اور پھر آپ نے کیا کیا step لیے کہ اب آپ جو اپنے دل کی سنیں گے تو کیسے اپنا راستہ بنائیں گے کیونکہ یہ راستہ بنانا ایک اتنے بڑے جوگ کو چھوڑ کر ego آ جاتی ہے آدمی کے اندر اپنا ایک social status بن جاتا ہے آپ دوسرا کام کریں گے تو کون سا کریں گے لوگ کیا کہیں گے پریوار کے لوگ کیا کہیں گے especially جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک expectation بنا لیتے ہیں کہ اگر آپ IES ہیں اگر آپ کتنے بڑے I mean officer ہیں تو اب آپ کوئی بھی risk نہ لیں کس طرح سے اس سمیں چلا اور آپ نے کیا کیا decision لیے یہ بیسیکلی اتصاہیت کرے گا لوگوں کو کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اس سمیں کے decisions corrections کو لیا right sir یہ دو ہزار پانچ کی آس پاس کی بات ہے جب میں نے یہ decide کیا کہ enough is enough کہ اب بہت ہو گیا اب کچھ سوچنا پڑے گا پر وہی راستہ نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا راستہ کس طرح سے نکالوں اسی میں لگا ہوا تھا پھر میں نے کچھ MBA کی تیاری کرنی شروع کی کہ MBA کا exam دیتے ہیں MBA میں join کرتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں کیونکہ ایک دم سے میں نکل نہیں سکتا تھا reason being بہت ساری liabilities آ جاتی ہیں آج کے دور میں ہم بہت ساری ان liabilities میں فس جاتے ہیں EMIs میں اور باقی پاریوارک جمعیداریاں ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ اس کو ایک دم سے تو نکلنا بہت مشکل ہوگا اور جو میں حالانکہ آپ کا رتبہ ہوتا ہے آپ کا status ہوتا ہے لیکن آپ کی salaries بہت کم ہوتی ہیں اس سمیں تو بہت ہی کم ہوتی تھی آج تو پھر بھی تھوڑا better ہو گیا ہے تو میں نے کہا اگر مجھے نکلنا پڑے گا تو یہاں تو میرے کو پورے پچاس ساٹھ سال لگ جائیں گے پچاس ساٹھ سال کی عمر تک ہوگا اور تب ریٹائر ہو جاؤں گا تب ہی میں کچھ کر سکتا ہوں اور تب تک مجھے ویٹ نہیں کرنا تھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں چالیس پانتھالیس سال کی عمر کے آس پاس ریٹائرمنٹ لے لوں گا اور پھر میں اپنے پیشن کو فولو کروں گا تب تک میں اپنی جو جلدی سے جلدی کوشش کروں تو میں نے ایم بے کا ایکزام دیا دو ہزار ساتھ میں میں نے ایم بے جوائن کیا وانی ایر ایگزیکٹیو ایم بے تھا تو میں نے ایک فائی ہیدر آباد سے ایم بے کیا اور آئی وز گولڈ میڈلیس ان ایم بے ایم بے آسو تو اس کے بعد پھر میرے کو جو ملی ریلائنس انفرسٹرکچر میں اور وہاں پر میں پاور پروجیکٹس کو ہینڈل کر رہا تھا تو وہاں سے لیکن پرلل ہی میں نے اپنے مشن پر کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے اور کس طرح سے میں اپنے آپ کو تیار کروں تو میں تیار کر رہا تھا اپنے آپ کو پرلل ہی بہت ساری چیزیں پڑھ رہا تھا بہت ساری ایڈکیشن لے رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے ایک اور جوب جوائن کیا تھا بھارتی انفرٹیل لیمیٹیڈ میں جہاں پہ میں سٹیٹیجک سورسنگ ہیڈ تھا اور وہاں پہ بھی میرے کو سیم ہی پرولم تھا کہ دماغ میں تو یہی تھا کہ جلدی سے جلدی نکلنا ہے حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ پندالیس سال کی عمر تک ہی جوب کرنی ہے پر مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا تو اس سمیہ پر میں کوئی یہ ہوا کہ مجھے چھوڑنا ہے اور کچھ نہ کچھ شروع کرنا ہے ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا کیونکہ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی اتنا فرسٹریشن آ گیا تھا اندر کہ نہیں یہ کرنا ہے مجھے 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 نہیں آتا ہے میں جبردستی کیوں کر رہا ہوں صرف پیسے کے لیے میں اگر جبردستی ایک چیز کر رہا ہوں اور پیسے کے لاؤ باقی چیز مجھے نہیں مل رہی ہے تو پھر کیا فائدہ اس پیسے کا پھر آپ کو جو میں ہی بھی بتانا چاہوں گا کہ نیلیش نے میرے ساتھ پائیو ڈے وخشوک کیا اس کے بعد فورٹین ڈے وخشوک کیا تو میں نیلیش یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے آپ ساری اس فرسٹریشن سے باہر نکل رہے تھے پھر میری اور آپ کی ملاقات ہوئی وہاں سے آپ کو کیا کیا ملا کیا بریک تروج ملے کیا کیا آپ کو طریقہ ملا نکلنے سو جب یہ ہو رہا تھا تب میں نے اپنا اور پروفیشنل ڈگریز پروفیشنل سرٹیفیکیشن لینے کا فیصلہ کیا اور تب میں نے ایک سرس مینجمنٹ سرٹیفیکیشن لیا تھا دو جار سولہ میں اور وہاں پر وہ پانچ کوششن پر کام کرتے تھے فیجیکل کوششن نیورل کوششن کوگنیٹیو کوششن ایموشنل کوششن سوشیو اورگینایزیشنل کوششن اس میں مجھے کوگنیٹیو کوششن میں بہت ڈیپ میں جانا تھا تو میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اس میں ڈیپ میں جاؤں سو لکیلی ایک دن مجھے ایڈورٹیزمنٹ میں دکھا آپ کی ایک فری ورکشوپ اور اس فری ورکشوپ میں میں گیا مجھے لگا کہ یہاں سے مجھے ملے گا کوگنیٹیو کوششن کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں کیونکہ مائنڈس ریلیٹیڈ ہے اور جب میں نے دیکھا اس ورکشوپ کو سنا تو میں نے کہا یہ تو کوگنیٹیو کوششن نہیں ہے یہ تو پوری جندگی کا سار مل رہا ہے یہاں پر تو سو میں نے کہا اس پروگرام کو امیڈیٹلی ریجسٹر کرواؤ اور میں نے آئی تنگ میڈ آف جولائی کی بات ہے پندرہ جولائی کی آس پاس کی بات ہے دو جہا سترہ میں جب وہ سیمینار کیا تھا اور آٹھ اگستے like master practitioner certification جو مجھے ملا اس کے بعد میری ایک نئی جرنی شروع ہوئی کی now I can help people the way I want because I have all the ammunition in my in my bucket ساری کے ساری ammunition آگئی ہی میرے پاس مجھے لگا and then I started doing workshops میں نے آٹھ سے بارہ آگست کی ہماری workshop تھی اور میں نے پہل ہی اپنی فرس جو workshop رکھی تھی فری سیمینار رکھا تھا وہ میں نے نو اور دس سپٹمبر کا رکھا تھا نو تاریخ اور دس تاریخ جس کے ایک مہینے کے بعد within one month کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میرے کو immediately action کرنا ہے اور action کر کے آگے بڑھنا ہے کیونکہ جب تک ایکشن میں نہیں آئیں گے تب تک کام نہیں ہوگا so I started doing that اور مجھے بہت فائدہ ملا ان techniques کا جو techniques آپ نے سکھائی تھی اس workshop میں ہر ایک آیام پہ کام کرنے کے لیے اور وہ میرے purpose سے بلکھل match کرتی تھی میرا جو mission ہے لوگوں کو true happiness دلوانا I have on a mission basically right now to help one million people get their true happiness by 2021 so 1 million لوگوں کو مجھے وہ دلوانی ہے اور happiness کے جو پانچ pillars ہوتے ہیں جیسی کی physical health ہے emotional health ہے ہماری social well being ہے finances ہے relationships ہیں یہ پانچ pillars ہیں وہ مجھے اس میں مل گئے اور میں اپنے mission میں بڑے آرام سے بڑے smoothly آگے بڑھتا رہا بیچ میں obstacles تھی کیونکہ business background نہیں تھا کس طرح سے business grow کرنا ہے وہ سمجھ نہیں تھی اس سمئے پہ دھیرے دھیرے میں آگے بڑھتا گیا کہ رکنا نہیں کرتے جانا ہے اور ساتھ میں آپ کی guidance ہمیشہ رہی ہے جب بھی مجھے دکت ہوتی تھی میں آپ سے phone کر لیتا تھا آپ کے پاس message بھی دیتا تھا اور آپ ہمیشہ مجھے guide کرتے تھے کہ اس کو ایسے کرو اگ یہاں پر جاؤ ایسے جاؤ اس طرح سے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کیا پھر میں پیرللی اپنا business growth کے لیے بھی کچھ اپنا workshops attend کی trainings attend کی online سیکھا کچھ چیجے اور اصلی breakthrough جب مجھے ملا تھا وہ ملا اس کے بعد 14 day میں گیا تب تک ایک level پر چل رہا تھا لیکن 14 day والے program میں جب میں نے کیا تو اس میں مجھے جو mindset کا breakthrough ملا نا کی yes now I can be at that level جہا میں پہلے میں سوچتا تھا کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے لیکن کیسے پہنچنا ہے بہت سارے limiting beliefs تھی بہت سارے hurdles تھی mindset میں skills میں کوئی ایسا issue نہیں تھا کیونکہ میں اتنی achieve کر لیے تھے لیکن mindset کا جو hurdle تھا وہ مجھے وہاں پر بالکل جیسے کہتے مجھے وہ یاد آتا ہے ایک ویڈیو آتا ہے بہت بار motivational ویڈیو آتا ہے کہ polio سے گرس بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ دوڑ رہا ہوتا ہے ریس میں اس کو ڈڑایا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ دوڑتا ہے اس کے سارے جو وہ شکل سارے ٹوٹتے کے ساتھ جیسے ہی میں آگے بڑھا اس کے immediately کیونکہ میرا جو exponential کرو آیا ہے وہ اس کے بعد آیا ہے سو جب میں 2018 دسمبر میں کی تھی immediately اس کے بعد ہی میں online courses بنانے شروع کیے online platform پہ گیا online کے بارے میں پورا کچھ سیکھا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ گیا تو اس کے بعد میں نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا so NLP ایک technique ہے جس میں obviously دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو support دیا ہے آپ کی جو mentorship ہے اس نے مجھے NLP سے بھی جیادہ help کی میں یہ پوچھنا چاہوں گا Nilesh کے NLP سے پہلے اور NLP کے بات کیا ایسا internal breakthrough آپ کو ملا belief میں ملا کیا ملا کہ جو آپ کو لگا کہ ہاں یہ workshop یا یہ mentoring جو میرے سے ملی یا اس NLP سے جو بھی چیزیں ملی ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو لگا جو میں نے اپنے آپ کو بڑی بڑی ہستیوں کے بیچ میں place کیا تھا میں نے ایک exercise تھی جس میں identity بنانی تھی اپنے آپ کو top most level پر لے کے جانا تھا اور جتنی بھی بڑی بڑی ہستی ہیں ان کے بیچ میں میں سپیس کیا اپنا now this is my سپیس ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلائے گا یا کوئی کرے گا مجھے اپنا سپیس خود کرنا ہے اور میں کیسے کرنا ہے کیونکہ پہلے آپ کو اپنے مائن میں سپیس کرنا ہوگا جب تک آپ کے مائن میں ایڈنٹیٹی نہیں بنے گی آپ باہر ایڈنٹیٹی نہیں بنا سکتے اور اس دن سے جیسے وہ سپیس کریئٹ ہوا میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہاں پر نہیں جا سکتا میرے مائن میں آلیڈی پہنچ چکا ہوں اور یہ میرا مومنٹ رہا ہے اگر ایک مومنٹ کہیں تو بہت سارے مومنٹ ہیں پر اگر ایک مومنٹ کی بات کہیں تو یہ ہی ایک مومنٹ تھا اور اسی نے میری لائف کو چینج کیا فرنڈز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج نیلیش اپنی جگہ بنا رہی ہے اپنے دومین میں وہ دومین جہاں پر ایک کنٹریبیشن ہے وہ دومین جہاں پر پر فرصدی ہے فیم ہے وہ دومین جہاں پر پیسہ ہے اور وہ دومین جہاں پر سیٹسفیکشن ہے میں نیلیش آپ سے ایک یہ سوال پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد میں آپ کے میسیج بھی لوں گا کے لوگوں کے لئے کیا میسیج ہیں پر پہلا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو پانچ سال بعد دس سال بعد کہاں دیکھتے ہیں آج آپ ایک جرنی پر چل پڑے ہیں اور یہ جرنی نشطی روپ سے ایک ایسی جرنی ہے جہاں پر آپ پاس پیسہ آئے پر سدھی آئے ہر طریقے سے جو بھی پروبلم سے لائف سے ریلیٹی ڈیشوز ہے یا ہیلتھ سے ریلیٹی ڈیشوز ہیں ان ساری چیزوں کے لئے ون سٹوپ سولیشن ان کو ملیں وہاں پر چاہے وہ ان کا جسے کی جو میں پانچ پیلر بتایا تھے جو آپ بھی بتاتے ہیں بہتر بنا سکے اور اپنی لائف کو اندر سے خوشی جنگی جی سکے سکے پانچ سال کے بعد میں جاؤں گا اور میں جگہ بھی گھونڈی ہوئی ہے اس جگہ پر مجھے ریجورٹ بنانا ہے اور اس ریجورٹ کی ایک ایک ایٹ مجھے میرے مائن میں یہ 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 رکھی جائے گی یہ چیز ہوگا یہ کمرہ ہوگا یہ ہوگا ہوگا وہ پانچ سال کی میں انتجار کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ پانچ سال سے پہلے بھی ہو جائے پر اگلے پانچ سال میں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہوں گا اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہر طرح ہوگے تو بہت چلے گا بہت 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 سال پوائنٹ آفیس ہے وہ میرا جو لکش ہے جو میرا گول ہے ڈیزائر ہے ڈریم ہے میرا اس پوائنٹ آفیس ہے تو میری شب کام نا ہے اس کام کے لیے لیے لاز لوگوں کو ان بھی کر رہے نیلیش اور آپ پوری طرح سے پروفیکشن کی طرف جا رہے ہو سو فرنس یہ رہی نیلیش کی جرنی لیکن نیلیش میں چاہوں گا کہ آپ درشکوں کو لوگوں کو اپنا ایک میسیج دیجئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لائف کے بارے میں گروت کے بارے میں لرننگ کے بارے میں اور آپ کس طرح سے لوگوں کی help کر رہے ہیں کس طرح سے لوگ آپ کی سوائیں لے سکتے ہیں کس طرح کی آپ منٹور کرتے ہیں کس طرح کی ٹرین دیتے ہیں کہ آپ کو کونٹیکٹ کیا جائے کیا آپ کی ویب سائٹ اور کیا ہے آپ کونٹیک کے بارے میں بتائیں پلیس پہلے تو میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا سب ویویورز کو کہ اپنے دل کی سنیں ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیس جیسے میں انجین میں چلا گیا لوگوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں سنتے ہوئے وہ ہم بھیڑ چال کہتے ہر ڈ مینٹیلٹی کہتے ہی اس کو نہ دیکھ کے اپنے پرپس کو جانے کیونکہ ہم سب ایک پرپس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں پرپس ہمیں ہمارے مائنڈ کے اندر ہے ایسا نہیں کچھ بنانا ہے ہمارے ہمارے مائنڈ اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں جیسے کہ میں بتایا تھا کہ میں لوگوں کو help کر رہا ہوں to help them find true happiness تو اگر آپ کو life کوئی بھی issue ہے چاہے وہ آپ کا health issue ہو یا stress anxiety depression سے related issue ہے یا آپ کے relationship سے related ہے آپ کے اپنی own self سے ہے آپ confidence کا issue ہے nervous ness کا issue ہے اس کے علاوہ frustration ہے آپ life negative thinking آتی ہیں یا آپ کو اپنے success یا career related کوئی issue ہے purpose نہیں سمجھ میں آرہا ہے کس طرح سے سب بزنس کو کیسے grow کیا جائے کیونکہ میں نے اپنے business کو grow کیا ہے اور وہ experience جو میں لیا ہے اور جو learning میں لیا ہے میں بہت بک میں convert کرنا ہے لوگ تک پہنچ آنا ہے اور اپنے ایک message کو دینا ہے لوگ تک سو آپ publishing کے لئے مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں اس میں آپ یہ بھی help کروں گا کہ step by step کس طرح publishing ہوتی ہے ساری چیزیں میں بتاؤ گا اور apart from this students ہیں ان کے پاس بہت سارے issues ہیں exam سے related exam کا فو بیا ہے confidence سے related چیزیں یاد نہیں ہوتی ہے memory techniques میں ان کو سکھاتا ہوں پلس student NLP سکھاتا ہوں تاک کہ وہ اپنی life کو بہتر بنا سکے اور successful بنا سکے اور marks بھی ان کے اچھے جیسے جو techniques میں نے اپنی life میں apply کی ہے اور اس کے بعد میں memory training کا certification course کیا تو میں آپ مدد کر سکتا ہوں مجھ سے جوٹ سکتے ہیں میری website پہ www.nilash goswami dot com اور وہاں پر میرا contact form ہے جہاں پر appointment form ہے جہاں پر appointment بھی set کر سکتے یا مجھے whatsapp بھی کر سکتے ہیں جو میرا whatsapp number 9354 2978 55 ہے آپ اس پر بھی مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں آپ کی help کر سکتا ہوں اور I am very grateful to sir کہ انہوں نے مجھے اس platform پر آج سم مانیت کیا ہے I am grateful to you sir کو help کرنے کی اپنے اپنے internal contributor کو جگانے کی پوری کوشش کی ہے اور اس میں سفل بھی ہوئے ہیں تو میرا آپ کو میری سب کام نائیں ہمیشہ ہیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں جلدی سے ہی آپ wellness center بنائیں لوگوں کو help کریں لوگوں کو mentoring کریں اور friends میں آپ سے یہ ہوں گا کہ nilash goswami dot com پر آپ جائیے بہت سارے courses آپ کو ملیں گے بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گے اور nilash ہمیشہ آپ کی help کریں گے سندیش کے ساتھ nilash میں آپ اپ ہمیشہ آگے بڑھتے رہے اور اپنے آنند کو ہمیشہ آنند کی انبوتی کرتے ہیں thank you very much take care thank you sir موسیقی